فیلم کی شروعات ہوتی ہے آرثر انہی ایکوامین کو دکھانے سے ہمیں پتہ چلا کی اس کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی ہے وہ ایٹلانٹسٹ کا راجہ بن گیا ہے اس کی شادی میرا سے ہو گئی ہے جو دوسری کنڈم کی راجہ کی بیٹی ہے اور اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے اب کہانے شفٹ ہو کر آ جاتی ہے اس مووی کے ویلن پر جس کا نام بلیک مینٹا ہے اس کی ڈیڈ کی موت ہو گئی تھی پر وہ ان کی مرنے کا ذمہ دار ہمیشہ سے آرثر کو سمجھتا آ رہا ہے اس لیے بلیک مینٹا آج بھی آرثر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے لئے خاص قسم کا پاورفل سوٹ بھی بنا رہا تھا اور اس بات کا بھی انتظار کر رہا تھا یہ سوٹ پورا ہونے کی بعد میں ایکوامین سے لڑائی کروں اس کی بات ہمیں ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو مرین سائنٹسٹ بھی تھا یعنی سمندر کی نیچے کی دنیا کا اور ابھی وہ ایٹلانٹس کی اوپہی ریسرچ کر رہا تھا اس کی کوشش تھی کہ ایٹلانٹس کو ڈھون کر وہاں جائے اور اسے سب کے سامنے باہر دنیا میں لاسکے تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ایٹلانٹس جیسی دنیا سچ میں پائی جاتی ہیں ایٹلانٹس کی اس ریسرچ کو لے کر وہ سائنٹسٹ ایک بار انٹارٹکہ جاتی ہیں اور وہاں کی برف میں کوئی چیز ڈھوننے کے کوشش کرنے لگتی ہیں لیکن تبھی سائنٹسٹ اور ان کے ٹیم پر اوکٹوپس جیسا کوئی مونسٹر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بڑے بڑے ٹینٹیکلز بھی تھی تو اس وجہ سے سائنٹسٹ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پر پھانس جاتے ہیں اس لیے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو سگنل بیچ کر مدد مانگتے ہیں تب ان کی مدد کرنے ان کا ایک ساتھی آ بھی جاتا ہے یعنی بلیک مینٹا یہ لوگ مل کر کام کر رہے تھے یہاں آنے کے بعد بلیک مینٹا سائنٹسٹ اور ان کی ساتھیوں کی جان تو بچا لیتا ہے لیکن وہ خود یہاں ریسرچ کرنے لگتا ہے جس کے لیے وہ برف کے اور نیچے جانی لگا کافی گیرائی میں آنے کے بعد اسی ٹوٹا ہوا بلیک ٹریڈن دیکھتا ہے اور اب جیسے بلیک مینٹا ٹوٹے ہوا ٹریڈن کو اٹھا کر جوڑتا ہے تو اسے اس کا اصلی مالک نظر آنی لگتا ہے جس کا نام کارڈیکس تھا یہ کافی چلاک خطرناک لگ رہا تھا وہ بلیک مینٹا کی یادوں میں کہتا ہے کہ تم نے کیونکہ میرا ٹوٹا ہوا ٹریڈن چوٹ دیا ہے اس لیے اب تم بہت طاقتور بن جاؤگی ساتھ یہ اپنے دشمن ایکوامینسی بدلہ بھی لے پاؤگی اور تو اور ہر وہ چیز تم کر سکتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو اب پتہ چلا کہ دنیا کی صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ اتنے بڑھ گئی ہے کہ سنامی اور سلاف وغیرہ آتے رہتے ہیں اس وجہ سے باہر دنیا کی ساتھ سمندر کی دنیا میں بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ اس سارے صورتحال کی وجہ سے سمندر کی کینیچرز دیرے دیرے مرتے جا رہے ہیں سب کچھ دیکھتے ہوئے اٹلانٹس کی کاؤنسلز کی میٹنگ ہوتی ہے جن میں آرثر بھی شامل تھا یا آرثر سب کاؤنسلز کے سامنے یہ آفر رکھتا ہے کہ ہمیں مل کر باہر دنیا کی لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور اپنی ایڈواز ٹیکنالوجی کو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے باتنا چاہیے تاکہ اس طرح باہر دنیا بھی ترقی کر سکے اور پھر وہ ہم لوگوں کی بھی مشکلات کو حل کر سکے پر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا سب کاؤنسلز مل کر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ادھر بلیک مینٹا کا سوٹ پوری طرح تیار ہو گیا تھا اور اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح اٹلانٹس میں گس کر اوریکیلکم کو چورا لوں اب اوریکیلکم اٹلانٹس کنگڈم میں پایا جانے والا ایک طرح کا میٹل ہے جو بلکل پیٹرول کی طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اوریکیلکم کی بہت فائدے ہیں تو اب اوریکیلکم کو پانے کے لیے بلیک مینٹا اپنی ٹیم کے ساتھ اٹلانٹس میں گس جاتا ہے اور وہاں پر حملہ کر دیتا ہے اب اس کی تباہی کو دیکھ کر میرا اسے روکنے کے لیے بلیک مینٹا کے پاس جاتی ہے پر کیونکہ یہ نیا پاورفل سوٹ پہن کر وہ کافی طاقتور بن گیا تھا اسی لیے میرا پر ہی حملہ کر کے زکمی کر دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی بلیک مینٹا دوبارہ سے میرا کی پاس آیا اس سے پہلے وہ کوئی اور حملہ اس پر کرتا یہاں آرثر آ جاتا ہے اپنی وائف کو بچانے کے لیے وہ اپنے دشمن بلیک مینٹا سے نڑنے لگا اور اس طرح ان کی زبردست لڑائی ہونے لگتی ہے لڑائی کی دورانے بلیک مینٹا کی ٹیم اسے سگنل بیشتی ہے جس سے وہ سمجھ گیا کہ میری ٹیم نے اوریک الکم ٹونڈ لیا ہے اس کا مطلب کہ اب وہ واپس جا سکتا ہے تو اسی لیے لڑائی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر وہ یہاں سے نکل گیا سہی سلامت بھاگنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اب میرا کی حالت کافی خراب تھی جہاں تب ہی ان دونوں کے پاس آرثر کی موم آئی آرثر کی موم اسے کہتی ہے کہ یہ بات کافی سوچنے والی ہے کہ اگر بلیک مینٹا سچ میں ادھر اٹلانٹس میں اوریک الکم کو بھی لینے آیا تھا تو پھر تو یقیناً کچھ برا ہونے والا ہے تب یہ سن کر آرثر اپنی موم سے کہتا ہے تو پھر اس ماملے میں ہمیں میرے بھائی آرم کی مدد چاہیے ہوگی پر کیوں تو آرثر جواب دیتا ہے کیوں کہ میرا بھائی آرم اٹلانٹس کی ساتھ اوریک الکم کی بارے میں بھی کافی اچھے سے جانتا ہے وہ آرثر کی موم کہتی ہے پر آرم تو ایک دوسرے کینگڈم فیشرمن کی جیل میں کہہ دے تو پھر بنا وہ کیسے آ سکتا ہے جس پر آرثر جواب دیتا ہے میں خود فیشرمن کینگڈم جاؤں گا اور جیل سے آرم کو چھڑوا کر لے آؤں گا اس نے ایسے کیا وہ سیدھا فیشرمن کی جیل میں پہنچا جلدی آرم کو ڈون بھی نکالتا ہے آرم کو لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے پر اس سے پہلے وہ یہاں سے نکلتی آرم کو فیشرمن کینگڈم کی گارڈز گیر لیتی ہیں آرم کی حلط اب کافی خراب ہو گئی ہے کیونکہ یہاں اسے ٹھیک سی کھانا نہیں دیا جاتا تھا جس وجہ سے اس کا جسم کافی کمزور ہو گیا تھا پر جیل سے یہ باہر آئے اور سمندر کا پانی اس کی جسم کو لگا وہ پہلے کی طرح صحت مند اور طاقتور بن جاتا ہے اس کی پاس پہلے جیسی پاورس پی آ جاتی ہیں اس لیے آرم اکیلا ہی گارڈ سے بھیڑ گیا ان پر بھاری پڑتا ہے ایک ہی چھٹکی میں سبھی گارڈز کو مار کی رکھ دیتا ہے جس کے بعد دونوں بھائی یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں باتیں کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں آرثر آرم سے کہتا ہے کہ میں اٹلانٹس کا راجہ بن بن کی تھگ گیا ہوں اب مجھے اس کام میں بوریت ہونے لگی ہے لیکن یہ سن کر آرم کو کافی حیرت ہوئی وہ آرثر سے کہتا ہے کہ جس راجہ کی گدی کو پانے کے لیے میں نے بھی بچپن سے کوشش کی کہ میں راجہ بن جاؤں پر وہ گدی تمہیں مل دی جس گدی کی تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے یہ بات تو کافی عجیب اور کمال کی ہے جس کے بعد ہی دونوں سیدھا کنگ فش کے پاس گئے اور اسے بلیک مینٹا کے بارے میں پوچھتے لگتے ہیں جس پر کنگ فش دونوں کو جواب دیتا ہے کہ بلیک مینٹا تم دونوں کو ایک آئیلینڈ پر مل سکتا ہے جو آئیلینڈ ساؤتھ ایریا میں ہے اور اب یہ سن کر دونوں بھائی ساؤتھ ایریا کی طرف نکل جاتے ہیں اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے پر یہاں کر انہوں نے دیکھا کہ فورا آئیلینڈ بھی بدلا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جسے اوریکیلکم کو جلا کر اس کا دعا یہاں پھیلا دیا گیا ہے جس سے یہاں کے پیڑ پودے یہاں تک کی جانور بھی پوری طرح میوٹیٹ ہو گئی ہے بدل گئی ہے جس وجہ سے ان کا سائز آفی بڑا ہو گیا ہے یہاں تک کہ ادھر کی چوہے بھی اتنے بڑے ہو گئی ہیں کہ ان کا سائز ہاتھی جیسا لگ رہا ہے سائنٹس دکھایا گیا جو اس لکھ بلیک مینٹا کے ٹھکانے پر ہوتا ہے یہاں سائنٹس جب کوڈکس کی ٹوٹے ہوئے بلیک ٹرینڈ کو دیکھتا ہے تو بھی نہ سوچیں اسے پکڑ لیتا ہے اور اب اسے چھوٹے ہی سائنٹسٹ کو بھی اپنے دماغ میں کوڈکس دکھائی دینے لگتا ہے جو سائنٹسٹ کو بھی غلط کام کرنے کے لیے کہیئے لگا جیسا اس نے بلیک مینٹا کو کہا تھا پر تب یہاں بلیک مینٹا آ گیا وہ سائنٹس کے ہاں سے بلیک ٹرینڈ لیتے ہوئے کہنے لگا سائنٹس جی آپ جانا چاہتی تھی نا کہ میرا مقصد کیا ہے تو سنو میرا مقصد یہ ہے کہ میں آرثر اور اس کی پورے خاندان کو ختم کر دوں اور اگر ایسا کرنے کے لیے مجھے کسی شیطان سے بھی دینڈ کرنے پڑی تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں تب ہی ہم نے دیکھا کہ بلیک مینٹا کے اس ٹکانے کو دونتے ہوئے یہاں آرثر اور آرم بھی آ جاتے ہیں جو آتے ہی سائنٹس سے ملے وہ کیونکہ سمجھ کیا تھا کہ آرثر اور آرم ایٹلانٹس سے آئے ہیں تو وہ انہیں بتا ہی دیتا ہے کہ اس کا مقصد ایٹلانٹس کو بھی برباد کرنے کا ہے اسی کے ساتھ سائنٹس دونوں کو بلیک ٹرائیڈنٹ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہ جیسے اسے چھوا جائے ٹرائیڈنٹ کے مالک کارڈکس کی یادی دکھائی دینے لگتی ہیں ان کی بات چلی رہی تھی کہ تب ہی یہاں بلیک مینٹا کی ٹیم کی لوگ آرثر اور آرم پہ حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہ دونوں ہی بائی مل کر بہادروں سے ان کا مقابلہ کرنے لگے یہ ان کو کافی برا مارے تھی کہ تب ہی یہاں بلیک مینٹا آ جاتا ہے وہ بھی اپنا پورا سوٹ پہنے ہوئے اور وہ ان دونوں سے لڑائی کرنے لگتا ہے لیکن اس بچ آرم کلتی سے اس بلیک ٹرائیڈنٹ کو پکڑ لیتا ہے جس وجہ سے اسے بھی کارڈکس کی یادیں دکھائی دینے لگتی ہیں تو یہ سب ہونے کی وجہ سے کچھ تیر کے لیے آرم کا لڑائی پر سے دھیان ہٹ جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر بلیک مینٹا اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ جواب بھی حملہ نہ کرنے کی وجہ سے کافی زخمی ہو گیا اور اب بلیک مینٹا اس طرح دونوں سے نڑتا ہے کہ وہ ان پر بھاری پڑنے لگا اب جب یہ لگ رہا تھا کہ بلیک مینٹا دونوں کو یہ مار دے گا تو تب یہاں میرا کے ڈیڈ آگئی انہی راجہ جو آ کر دونوں کی مدد کر دیتے ہیں اور انہیں نکال کر بھی یہاں سے لے جاتے ہیں یہاں سے کافی دھوڑ جانے کے بعد یہ ایک محفوز جگہ پر آگئی اور یہاں ان لوگوں کو بلیک ٹرائیڈنٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اٹلانٹس کو دھوڑنے والے آرثر کی ڈیڈ تھے ان کی پاس بھی ایک داقتور ٹرائیڈنٹ تھا جو اب ان کی بیٹی کنگ آرثر کی پاس ہے پر کنگ یعنی آرثر کی ڈیڈ کا ایک بھائی بھی تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ کارڈیکس ہی تھا اور یہ جو بلیک ٹرائیڈنٹ ہے وہ اسی نے ہی بنایا تھا اب جسرا آرثر کی ڈیڈ کنگ اٹلانٹس کنگڈم کو چلا رہے تھے ویسے کارڈیکس ایک دوسری کنگڈم کو چلا رہا تھا جو کہ بلکل ہی ڈارک کنگڈم تھا یعنی وہاں خطرناک کی ڈیڈرز مونسٹرز رہا کرتے تھے لیکن پریشانی تو تب شروع ہوئی جب کارڈیکس نے اپنا اصلی روپ دکھایا اصل میں کارڈیکس چاہتا تھا کہ وہ اٹلانٹس کا اوریکل کم چورا کر اور پاورفول بن جائے کچھ حد تک وہ ایسا کر بھی رہا تھا لیکن اس کے ایسا کرنے سے اٹلانٹس اور سمندر کے باقی کریچرز مڑتے جا رہے تھے ساتھی اٹلانٹس کے اندر بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں اب اس سان کے حالات دیکھر کنگ آرثر کی ڈیڈرک کارڈیکس کی خلاف آ کر کھڑے ہوئے اور اسے یہ سب روکنے کا کہتے ہیں لیکن کارڈیکس طاقت کی نشی میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کنگ کے ساتھی بغاوت پر اتر آیا اور ایسا ہونے سے ان دنوں کی بیچ جنگ چھڑ گئی پر جنگ میں کنگ کارڈیکس کو ہرا کر اسے قید کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں قید رہے ہیں کبھی بھی باہر نہ آنے پائے اس کے لیے کنگ نے اپنے خون کا استعمال کیا جس سے ہوا یہی کہ کارڈیکس جادوی قید میں بند ہو گیا جہاں سے اس کا نکل پانا نامنکی دیں آگے اورم بتاتا ہے کہ اس وقت کارڈیکس یادوں کے ذریعے بلیک مینٹا کی دیماغ میں گسا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال کر کے ازاد ہونا چاہتا ہے یہ سب سننے کی بات آرثر اور اورم کی موم بھی سارے بات سمجھ جاتی ہیں وہ انہیں بتانے لگی کہ ہاں میں بھی کارڈیکس کی بارے میں جانتی ہوں اور جس طرح کنگ نے اپنے خون کا استعمال کر کے اسے قید کیا تھا اب قید سے ازاد ہونے کے لیے اسے کنگ کی نسل کے کسی انسان کا خون چاہئے جب بھی کارڈیکس ازاد ہو سکتا ہے مطلب جن کی اندر کنگ کا ایک خون دوڑ رہا ہو کنگ کا خون ان کی شائع فیملی کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے یہ سب سنن کر آرثر سمجھ جاتا ہے کہ میری بیٹے کی جان خطری میں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلیک مینٹا کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ اس کا بیٹا ہی تھا جسی وہ بہ آسانی ختم کر سکتا تھا اس لیے وہ فوراں اپنے گھر آ گیا دیکھتا ہے کہ وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے گھر جل رہا ہے بچہ یہاں سے غائب ہے ساتھی وہاں ایک آدمی زکمی پڑھا ہے پوچھنے پر آدمی بتاتا ہے کہ بلیک مینٹا یہاں آیا تھا یہ ساری تباہی اسی نہیں مچائی اور وہی تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے جس سے سافظائی ہو گیا کہ آرثر کا شک بلکل ٹھیک تھا اس لیے اب آرثر اور آرم دونوں مل کر اس کی بیٹے کو بچانے کے لیے جانے لگتے ہیں پر اس سے پہنے ان کی موم دونوں کو سمجھاتی ہیں کہ ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بائی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی ہے سیدھا بلیک مینٹا کے ٹکانے پر آ کر وہاں حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان پر بھی ایک کافی بڑا مونسٹر حملہ کر دیتا ہے جس سے باقی تو بچ گئی لیکن اس کے سامنے میرا کے ڈیٹ پانچ جاتے ہیں تب آرم جا کر ان کی مدد کرتا ہے اور مونسٹر کی جنگل سے انہیں نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر میرا کی ڈیٹ سمجھ گئی کہ جس آرم کو میں ہمیشہ سے غلط سمجھ رہا تھا وہ تو کافی اچھا انسان ہے اندر بلیک مینٹا کے پاس آرثر کا بیٹا ہوتا ہے یہ ایمپر سائنٹسٹ بھی تھا جو اس چھوٹے سی بچی کو دیکھ کر بچانے کا سوچتا ہے اسی لئے بچی کو اٹھا کر یہاں سے بھاگنے لگا پر بلیک مینٹا جو اسے دیکھ چکا تھا سائنٹسٹ پر حملہ کر کے اسے زکمیں کر دیتا ہے اور بچی کو چھین لیتا ہے اور اب جیسے بلیک مینٹا اس کی بچی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تب ہی یہاں پر آرثر آ جاتا ہے جو اسے لڑائی کے لیے چیلنج کرتا ہے ان کی لڑائی تو پہلے پہلے کافی زوردار ہوئی لیکن تب ہی یہاں بلیک مینٹا آرثر پر بھاری پڑھنی لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بلیک مینٹا نہیں بلکہ اس کے اندر کارڈیکس تھا کیونکہ وہ پوری طرح اس پر ہاوی ہو گیا تھا پر اس بچ موقع کا فائدہ اٹھا کر میرا اپنے بچے کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن تب ہی اسے جاتے ہوئے بلیک مینٹا دیکھ لیتا ہے وہ اپنے بلیک ٹرائڈنٹ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ٹرائڈنٹ میرا کو لگتا پہلے ہی اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اس طرح اس نے میرا اور اس کی بچے کی جان بچا لی لیکن اس کا اُلٹا اثر بھی ہوا کیونکہ جیسے آرم بلیک ٹرائڈنٹ کو چھوٹا ہے کارڈیکس اس کے رماغ کو بھی کنٹرول کرنی لگتا ہے وہ اسے اس کی بھائی آرثر کے خلاف بڑھکاتے ہوئے یہ دکھانے لگتا ہے کہ تمہارے بھائی آرثر نے تمہارے ساتھ بہت خلط کیا ہے اصل میں تمہیں ہو جو اٹلانٹس کا راجہ بننے کی لائک ہو نگے آرثر تو اسی وجہ سے اب آرم آرثر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ آرثر جو ساری بات سمجھ کیا تھا وہ پلٹ کر وار نہیں کرتا بلکہ اپنی بھائی کو سمجھانی لگا کہ ہوش میں آؤ اور خود پر کابو رکھو تب آرم ایسے کرتا ہے اس نے جیسے تیسی خود پر کابو پا لیا ساتھی اسے اپنی مام کی بات پر یاد آتی ہے کہ تم دونوں بھائی بھی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ایک دوسری کا ساتھ دینا ہی ہے لیکن اسی بچ فائدہ اٹھا کر کارڈیکس خود کو ازاد کرنے میں لگ جاتا ہے ایسا کرنے سے اس کے جسم میں جان آنے لگتی ہے ٹھیک اسی وقت آرم نے بلیک ٹرائڈنٹ کو چھوڑ دیا اب تک کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ کارڈیکس خود کو زندہ کر کے ازاد ہو چکا تھا اور اب کارڈیکس کو اپنی سامنے دیکھ کر آرثر اسی کے بلیک ٹرائڈنٹ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے پر کارڈیکس آسانی سے اپنے بلیک ٹرائڈنٹ کو پکڑ کے آرثر پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر اسی پہنے ہی آرثر اپنے والی ٹرائڈنٹ کی مدد سے اس کی بلیک ٹرائڈنٹ کو توڑتا ہوا کارڈیکس کو جا لگتا ہے جس سے آخر کار وہ بھی اپنے ٹرائڈنٹ کی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کی ختم ہوتے یہ پوری جگہ بھی تباہ ہوئی لگتی ہے دیرے دیرے کر کے یہ سارے جگہ ٹوٹنے لگی تھی اور تب ہی اس کے نیچے بلیک مینٹا تب جاتا ہے پر اسے مصیبت میں دیکھ کر آرثر اس کے سامنے مدد کیلئے ہاتھ بڑھاتا ہے پر بلیک مینٹا انکار کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ شکریہ مجھے تمہاری مدد نہیں جائے تم سے مدد لینے سے اچھا میں مرنا پسند کروں گا تو اسی وجہ سے بلیک مینٹا بھی وہیں دب کر مارا جاتا ہے جبکہ آرثر اور اس کی باقی ساتھی وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں آرثر آرم سے کہتا ہے کہ اب تم بلکل ازاد ہو تمہیں اب کسی بھی جیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ فشرمن کی جیل میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ تم یہاں دب کر مارے گئے ہو اور اب تم یہاں سے جاؤ اور ازادی سے اپنی زندگی جیو ایسا ہونے کی بات پوری طرح اب آرم بھی آرثر کو اپنا بھائی مان لیتا ہے کیونکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی اور کیلی لگا کہ اٹلانٹس کو جیسے راجہ کی ضرورت ہے تم بلکل ویسے ہو یہ کینڈم تمہارا یہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر اٹلانٹس کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے باہری دنیا میں آ کر اس کینڈم کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اب سے ہم اٹلانٹس کی ٹیکنالوجی کو دنیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جسی ہو گئی کہ ہم ساتھ میں مل کر دنیا کو مزید اور اچھا بنائیں آرثر کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی یعنی وہ اٹلانٹس اور باہری دنیا دونوں میں رہتا ہے اس فلم کی کہانی بھی یہی برکت مچاتی ہے